تو آج ہو گیا ہے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن گزر گیا ہے اور کیا کوئی مزے کا میچ ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ لیا ہے وہیں پرانا جس طرح ہم انگلینڈ کے خلاف آؤٹ ہوئے تھے ہماری لکٹیں کرتی گئیں اسی طرح سیم جہیں سٹارٹ ہوا ایدر بھی ہمارے ایک سو آٹھ نو پہ چار آؤٹ ہو گئے تھے اور اوپنر وہیں امام الحق اور عبداللہ شفیق ساتھ اور بائیس جو بیس رنہ دنہیں ہیں اس نے بھی آؤٹ اس کے بعد پھر شان میں سعود بھی دو چار آنزوں آگے وہ آؤٹ ہو گیا ہے اس کے بعد سعود شکیل نے کوئی بائیس بائیس بائی اتنے ایک رنگ دیننگ کھیلیا ہے اور اس کے بعد باور اور سرفراز بائی واہ سرفراز کو موقع ملائے اور اسے موقع دینا بھی جائی تھا کیونکہ یہ اڈزاف بھی کرتا تھا وہ یہ چھپ و فوم بھی کھا رہا تھا پیچھے ڈومسٹک میں اور فوم بھی اس کی لگی ہوئی تھی اور پھر کیوا کوئی باری کھیلیا دونوں نے بابر آزم کینگو بابر آزم ون سکسٹی باری ہوئی ہو ایک سو ساٹھ رنگ دوسری یہ بابر کی ون ففٹی سے اوپر والی مطلب باری ہے پہلے شاید اس کا ون نینٹی فائف بیسٹ ہے اور آج ون سکسٹی ہو گیا ہے اور کل امید ہے اچھا سٹارٹ کرے اور دو سو کرے ہمیں بس بابر سے یہی چاہیے اور سرفراز بیچھے جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہے اٹھے سکس پہ لیکن اچھا سٹارٹ دیا ہے اور اور ادھر خوشی کے بات یہ ہے کہ جہاں ایک سو نو پہ چار اٹھتے وہاں تین سو دس پندرہ ہو گئے ہیں اور ہمارے آؤٹ ہیں پانچ اور یہ ہمارے لئے خوشی کے بات ہے اب آغا سلمان بھی کوئی تیس چالیس رانزور بنا دے تیس چالی بابر اور ادھر چار سو تک جل جائیں اور ادھر بابر آزم کے دو سو جائیں پس ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے بہت اچھا سٹارٹ دیا ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑی یہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ امیر حمزہ کو جانس ملا ہے ینگ ٹیلنٹ ہے اور فوسٹ بولنگ اس کی ڈومیسٹک میں اچھی چال رہی ہے جس طرح صرف رازکن پیٹنگ تھی ادھر اس کی بولنگ ہے اور اگر اس نے بولنگ بے اچھی کر دینا تو کیا مزے کا مائچ ہو جائے گا اور اس میچ پہ بابر آزم کی سب سے زیادہ امید ہے ایک تو وہ پرفارم کرے گا دوسرا اس کی کپٹنسی جانے کا حطرہ ہے اگر بابر آزم نے اس میچ مجھے سیریز ہار گیا تو اس کی ٹیسٹ میچ سے کپٹنسی چلے جائے گی ٹی ٹوینٹی سے تو ویسے بھی جانے لگی ہے اس کی یہ بات آپ میری لکھ لیں ٹی ٹوینٹی سے اس کی کپٹنسی چلے جائے گی اور نیا کپٹن شہداب خان یہ ہے کیونکہ اس سب کو بتائے وہ فارم میں بھی ہے اور وہ بیسٹ آل راونڈر بھی ہے تھوڑا وہ اگریسیو بھی ہے اور اب پاکستان جو منیجمنٹ ہے وہ ساری وہ اگریسیو کی طرف جانے لگی ہے اور کیونکہ شاید خان افریدی ہیں وہ بھی اگریسیو ہیں اور شہداب بھی اور افریدی ظاہرہ اگریسیو کپٹن چاہتے ہیں تاکہ مطلب پاکستان یار فینس کو بھی اگریسیو تھوڑا انٹینٹ نظر آئے کرکٹ میں اور شوک پیدا ہو جیسے اس ورلڈ کپ میں جب ہم فائنل میں چلے گئے تھے اور بہت سے لوگ جنہوں نے کبھی کرکٹ کو دیکھا ہی تھا وہ بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا اسی طرح جب اگریسیو ہوگا کہ پاکستان نے یار پہلے چھے ور میں ستر گھر دیا تی ٹی ٹی میں تو اور زیادہ لوگ دیکھیں گے یار کوئی ٹیم تو ہے نا دس کے سٹرائے گل سے اور انڈریٹ سے کھیل رہی ہے اور اس کے بعد جو دوسری حبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نیا کوچ مل گیا مکی آرثر بھائی واہ کیا کوچ ہے یار پہلے اس نے پورے ٹیم بنائی تھی دو خزار ٹھارہ میں یا سترہ میں شہداب اس نے لے گیا ہے فخر یہ لے گیا ہے شہین بابر آزم اور اس کے بعد کافی مطلب سالے ٹیم ہی یہاں لے گیا ہے ایک خارس روف پاد میں ہے باقی تقریبا حسن نے لے گیا ہے سب یہی لے گیا تھا اور چیمپئن ٹرافی بھی اس نے جدوائی تھی لیکن اس کے بعد بس مصباب لکھ میں سے نکال کے پرے کر دیا جس طرح وہ دودھ میں سے ملائی نہیں نکال کے پھینک دیا اس طرح یا مکی گئے لیں اور پھر اب اس کے ساتھ بسی بی نے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی دو ویک تک یعنی کہ یہ جو نیوزیلینڈ کے ساتھ ہماری سیریز ہے اس کے بعد یہ مکی آرثر پاکستان کو جوئن کر لیں گی مطلب پاکستان ٹیم کو اور کیا اگریسیو ٹیم بنے گی آپ مجھے لگ رہے ہیں اور یہ جو اوڈی آئی میچ ہے اس میں پاکستان کا جو نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ ہے اس میں شاید ہمیں اگریسیو ٹیم دیکھنے کو ملے اور امید ہے کہ اچھی ٹیم بنے گی شاید افریدی کیونکہ چیف سیلیکٹر ہیں اور شرجیل کو بھی موقع ملے حماد فخر حارس بابر رزوان سرفراہز تھوڑا اگریسیو ٹیم ہو تو میچ دیکھنے مزا جائے اور اگر عمر ریٹارنٹ واپس لے لے نجم سیٹیو سے بولے تو کیا ٹیم بن جائے گی یار قسم ہے لیکن دیکھتے ہیں ل ابھی ٹیسٹ میچ جاری ہے اور جب یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوگا تو میں اس پر اور ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا مطلب ڈے بڈے دوسرے دن کی ویڈیو اور جو بھی نئی خبر ملے گی کون کیا کر رہے کون کیا کر رہے تو اس پہ بھی ابھی تک کے لئے دیں پلیز آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو میں چلتا ہوں بھائی